بھوک نہ لگنا پیٹ سہی نہ لگنا اور پاچن شکتی کمزور ہونا ایسے ہی سمسیاؤں کے سمدھان کے لیے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر ہمیں کئی ساری دوائیاں سیجسٹ کرتے ہیں ایسے ہی ایک دوائے کے بارے میں آج میں آپ کو جانکاری دینے والا ہوں جس کا نام ہے سٹیپ اپ صرف آج ہم سٹیپ اپ صرف کی بات کرنے والے ہیں آج ہم جانیں گے سٹیپ اپ صرف کے انگریڈینٹ کیا ہے اسے کون کون سی ہیلتھ کنڈیشنز میں لیا جا سکتا ہے اور سٹیپ اپ صرف کے کیا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں کوئی بھی میڈیسن سجیسٹ نہیں کر رہا ہوں میرا عدیش آپ کو جانکاری دینے کا ہے اسے لینے کا نیڈ ہے آپ کا یا آپ کے ڈاکٹر کا ہوگا سو ہائی گائیز ویلکم بیک ٹو مائی چینل دیز اس آمیر اینڈ یو واشنگ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیسنز دوستو اگر آپ میرا ویڈیو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہو تو پلیز سبسکرائب کر کے گھنٹے والے بیل آئیکن کو کلک کر دینا تاکہ آپ میرا ویڈیو مس نہ کر سکے سٹیپ اپ صرف کی جانکاری کے لیے آئیے جانتے ہیں اس کے انگریڈینٹ کے بارے میں اس میں کون کون سے انگریڈینٹ ہے دوستو اس میں تین طرح کے انگریڈینٹ ہے سائپرو ہپٹیڈین ہائیڈرو کلورائٹ ٹرائکولین سائٹریٹ اور سوربیٹول سب سے پہلے بات کرتے ہیں سائپرو ہپٹیڈین کے بارے میں سائپرو ہپٹیڈین ایک انٹی اسٹامائن میڈیسن ہے جو کئی سارے الیرڈی سنٹمز کے لیے اسے استعمال کیا جا سکتا ہے جو بہتی ناک آنکھوں میں پانی آنا بار بار چھینک آنا خجلی والی آنکھیں اور پتی جیسے کئی سارے الیرڈیک رییکشن سے بچانے میں یہ سائپرو ہپٹیڈین مدد کرتا ہے اب یہ جانتے ہیں ٹرائکولین سائٹریٹ کے بارے میں دوستو ٹرائکولین سائٹریٹ لیور سلس میں لیپو ٹروپک ایکشن کو بڑھاوا دیتا ہے یہ فیٹ اور کلسٹرول کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے ٹرائکولین سائٹریٹ بائل ایسیڈ ایجنٹ کہلاتا ہے جس کا کام ہوتا ہے لیور کو پروٹیک کرنا جو ہانکارک وزا سے ہانکارک فیٹ سے لیور کو ساف رکھتا ہے اب بات کرتے ہیں سوربیٹول کی دوستو سوربیٹول کبز کی سمسیاؤں کو ٹھیک کرتا ہے کبز اور کونسٹیپیشن ہونے پر یہ رامبان علاج ہوتا ہے یہ پیٹ کو ساف رکھتا ہے دوستو اس ٹیپ اپ سیرپ ڈاکٹر ہمیں کب سجسٹ کرتے ہیں کون کون سے ہلتھ کنڈیشن میں سجسٹ کرتے ہیں آئیے جانتے ہیں بھوک نہ لگنا کبز ہونا حازمہ کا صحیح نہ ہونا جیسے ہی کئی سارے ہلتھ کنڈیشن میں ڈاکٹر اسے سجسٹ کرتے ہیں یہ وزن کم ہونے پر یا الرجک سمٹمز جیسے ناک کا بہنا بار بار چھینک آنا خجلی والی آنکھیں جیسے پرابلم میں ڈاکٹر اسے سکرائب کرتے ہیں اب آئیے جانتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں دوستو اس کے سائیڈ ایفیکٹ الگ الگ طریقے کے ہو سکتے ہیں جیسے نیند نہ آنا کبز نہ چکر آنا گلے کا سخنا یا مو کا سخنا ناک یا گلے میں کھچ کھچاہٹ ہونا یا کھچ کھچاہٹ محسوس ہونا عباسی لگنا یا نیند جیسا محسوس ہونا جیسی کچھ ہلکے فلکے سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں دوستو اسٹیپ اپ صرف ایک میڈیسن ہے اور اسے بینا ڈاکٹر کی صلاح سے نہ لے بینا ڈاکٹر کی صلاح کے اسے نہ لے کیونکہ ڈاکٹر ہمیں ہمارے ہلتھ کنڈیشنز دیکھ کر ہی دوہ پرسکرائب کرتے ہیں اب جانتے ہیں سٹیپ اپ صرف کسے نہیں لینا چاہیے گربہ وستہ اگر پریگننسی ہے یا جو مہینائیں استنپان کرا رہی ہے بریش فیڈنگ کرا رہی ہے انہیں اسے نہیں لینا چاہیے اس کے علاوہ نوجات ششو انفینٹ موتیہ بند کے مریض اور ہاں دوستو جو ہمیشہ ڈرائیوینگ کرتے ہیں انہیں بھی اسے لیتے وقت خاص کیال رکھنا چاہیے دوستو آج میں نے آپ کو سٹیپ اپ صرف کی انگریڈینڈ کی جانکاری دی اسے کن کن پریستیتوں میں لیا جا سکتا ہے یہ میں نے آپ کو بتایا اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں جانکاری دی آپ کو جانکاری کیسے لگی پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ویڈیو کو پلیز 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 لائک ضرور کر دینا ویڈیو کو لائک کر دینا اور شیئر کر دینا اگر یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہنگ